اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹ سیکنڈ ڈیئر انگلش کے رویان لیکچر کے ساتھ میں ہوں پروفیسر کذرباز آج ہم روائز کریں گے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیا ہے یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ٹینس کس چیز کو کہتے ہیں ٹینس کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس موجودہ زمانے میں کام کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور ایسا کام جو موجودہ زمانے میں معمول کے مطابق ہو یا انیورسل ٹروت کے طور پر استعمال ہو جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے سورج مخرب میں گروب ہوتا ہے تارے آسمان پر چمکتے ہیں چاند رات کو نکلتا ہے مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں وغیرہ 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 اب اس کی پہچان کیا ہے اردو فکرات کی آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں وغیرہ آتا ہے مثلا میں روزانہ کالج جاتا ہوں وہ اپنا کام وقت پر کرتا ہے اور سادہ فکرے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس زمانے میں فیل کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے یعنی جب ہم اردو سے انگریزی بنائیں گے تو سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی فائل کا ترجمہ کریں گے اس کے بعد بر بھی یعنی فیل کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں ابجیکٹ یعنی مفہول کا ترجمہ کریں گے تو فیل کی پہلی فارم لگے گی ہی شیٹ کے ساتھ یا واحد نام کے ساتھ اس ای ایس ایڈ کریں گے اور اس ای ایس یا آئی ای ایس فرمولا اس کا کیا ہے سبجیکٹ کے بعد فرسٹ فارما ورب لگائیں گے اگر واحد غائب ہوا تو اس ای ایس لگائیں گے ورنہ صرف پہلی فارم لگائیں گے اس کے بعد ابجیکٹ اور بعد میں اگر کچھ ہوگا تو وہ لگائیں گے جیسے وہ سکول جاتی ہے ہم اپنے کپڑے دوتے ہیں وہ اسے دھوکہ دیتا ہے ہی شیٹس ہر منفی فکرہ بنانا ہو تو ہم فائل کے بعد دو نارٹ یا ڈاز نارٹ لگاتے ہیں واحد کے بعد دو نارٹ اور باقی سب کے ساتھ دو نارٹ لگائیں گے اور اس کے بعد پہلی فارم ترتیب کس طرح ہوگی سبجیکٹ پلس دو یا ڈاز پلس نارٹ پلس فائلی فارم پلس اوبجیکٹ پلس اس کے بعد کچھ ہوا تو اگزمپل اس کی کیا ہوگی وہ سکول نہیں جاتی ہے ہم کپڑے نہیں دوتے ہیں اس کے بعد ہم سوالیہ فکروں کی بات کرتے ہیں سوالیہ فکرے کیسے بنایا جائیں گے سوالیہ فکرے میں ہم دو یا ڈاز کو فائل سے پہلے لگائیں گے اور فیل کی پہلی فارم استعمال کریں گے کیا وہ سکول نہیں جاتی ہے دو شیناٹ گو ٹو سکول کیا ہم اپنے کپڑے نہیں دھوتے ہیں کیا وہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے دوز ہی نارٹ پلے کرکٹ تو یہ ہم لگائیں گے اس میں فسٹ فارم آف ارب اور اگر فکرے میں کوئی سوالیہ لفظ ڈبریو ایچ والا جیسے وٹ وین وائی ہو ہوز ہاؤ وغیرہ ہو تو اس کا ترجمہ ہم سب سے پہلے کریں گے مثلا ہم کہیں گے وائی ڈاز شیناٹ گو ٹو سکول وہ سکول کیوں نہیں جاتی ہے اور کیا ہم کپڑے نہیں دھوتے ہیں یہ ہم کپڑے کیوں نہیں دھوتے ہیں وائی ڈو بی نارٹ واش آور کلودز وہ فیل جس کے آخر پہ سی ایچ زیڈ ایس ایچ ایکس او ایس ڈبل ایس آ رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ کی ایس کا اضافہ کرتے ہیں باقی فیلوں کے ساتھ صرف ایس کا اضافہ کرتے ہیں اور وہ فیل جن کے آخر میں وائی آ رہا ہو اور وائی سے پہلے کوئی کانسوننٹ آ رہا ہو تو ہم پریزنڈ انڈیفیننٹ ٹینس میں ہی شیٹ اور وحد نام کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے وائی کو ہٹا کر آئی ایس کا اضافہ کرتے ہیں جیسے فلائی سے فلائیز کرائی سے کرائیز ٹرائی سے ٹرائیز تو کچھ فکریں ہم بنا کے دیکھتے ہیں میں روزانہ کالیج جاتا ہوں آئی گو ٹو کالیج ڈیلی وہ بس پر سکول جاتے ہیں they go to سکول بائی بس چاند رات کو نکلتا ہے the moon rises at night سورج مغرب میں گروب ہوتا ہے the sun sets in the west پرندے ہوا میں نہیں اڑتے ہیں the birds do not fly in the air حالانکہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں ہم یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ جانور ہوا میں نہیں اڑتے ہیں the animals do not fly in the air مچھلیاں پانے میں تیارتی ہیں the fish swim in the water the fish swim in the water تو یہ ہمارا آج کا مختصر سا لیکچر ہے جس میں ہم نے present indefinite ends کو ڈسکس کیا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا اس میں کچھ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں لکھئے آپ کو جواب دیا جائے گا وضاحت کی جائے گی اور مزید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلے لیکچر تاک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ